سیکیورٹی فورسز کا بننو کے علاقے بکا خیل میں خفی اطلاعات پر آپریشن آپریشن میں آٹھ خوارج مارے گئے ساز زخمی آئی اس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباتلے میں میجر آتف خلین اور دو جوان نائک آزاد اللہ لانس نائک غزم فر شہید ہو گئے علاقے میں دیگر خارجیوں کو ختم کرنے کے لیے کلرنس آپریشن جاری سیکیورٹی فورسز کا زلہ یحب کے علاقے سمبازہ میں آپریشن آئی اس پی آر کے مطابق ایک خارجی کو جہنم واصل کر دیا گیا دوسرا زخمی حالت میں گرفتار دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی لاہور پہنچ گئیں بشرا بی بی نے لاہور روانگی سے قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کی وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر زمان پارک پہنچی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی آج ڈینٹس کے پاس جائیں گی کسی پارٹی رہنما کو زمان پارک آنے کی اجازت نہیں دی گئی فلس کی بھاری نفری بھی تائنات ملک احمد بچر نے کہا کہ بشرا بی بی کو اگر گرفتار کیا گیا تو مضاہمت کریں گے بانی پی ٹی آئی آج تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گی بانی نے ملاقات کے دیے سات ناموں کی منظوری دی بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، آمیر ڈوگر، محسن عزیز، سلمان اکرم راجہ، سلمان سفدر شبلی فراس ملاقات کریں گے سعودی عرب کی پاکستان میں مزید چھ سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری مجموعی حجم دو عرب بیس کروڑ سے بڑھا کر دو عرب اسی کروڑ ڈالر کرنے کا اعلان دستخط شدہ مفاہمتی یاد داشتوں اور محایدوں کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی سعودی وزیر سرمایہ کاری عبدالعزیز کی وزیراعظم شہباز شریف کی حمرہ پریس کانفرنس کہا سعودی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی شہباز شریف کا مزید سرمایہ کاری کی اعلان پر اظہاری تشکر بولے مشترکہ اہداف حاصل کریں گے دونوں ممالک مل کر ترقی کی منازل تیہ کریں گے وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے وزیراعظم کی امیر قطر اور وزیراعظم سے ملاقاتی شیڈیول وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ قطری قیادت کے ساتھ تعمیری باتچیت کے لیے منتظر ہیں دونوں برادر ملکوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات ہوگی لاہور میں اس موق سے برا حال سانس لینا ہوا دشوار مختلف علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن نافذ نوٹفیکیشن جاری دیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈرورینڈ روڈ اور کشمی روڈ ہاٹ سپورٹ ایریا شامل شملہ پہاڑی سے گلشن سینما اور ایبٹ روڈ بھی ہاٹ سپورٹ ایریا کا حصہ مسکورہ علاقوں میں تعمیراتی کاموں، موٹر سائیکل، رکشو پر پابندی کمرشل جنریٹرز بھی نہیں چلائے جا سکیں گے کوئلے پر کھانا پکانے پر مکمل پابندی ہوگی شادی ہالز کی بھی دس بجے بندش کا حکم وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اسموک کے خلاف پاک بھارت ڈپلومیسی کی خواہش مند اسموک سے مطالق بھارتی پنجاب کی وزیرعالہ کو خط لکھنے کا بھی اعلان کہا کہ اسموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے مریم اورنگ زیب بونی پندرہ ہزار سے زائد بھٹوں کو نوٹس دیئے چھے سو پچاس سے زائد مسمار کیے گاڑیوں کا فٹنس سیٹیفیکٹ نہ ہونے پر مالکان پر جرمانہ ہوگا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیہ آفریدی نے تنازات کے متبادل حل کی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی سینئر ترین جگ جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیرمین مقرر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے نوٹفکیشن کوپی تمام مطالقہ افسران کو بھیجوا دی گئی سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں صرف عوام کا اعتماد ہے جو ختم ہوا تو عدلیہ کمزور ہو جائے گی معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس اتھر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے قاضی فائس عیسیٰ کے فیصلے سے متفق ہوں آئین میں ترمیم اپنی جگہ پارلیمنٹ کی خودمختاری پر سمجھوتا کبھی نہیں کیا سربرا جیو آئی مولانا فضل رحمان کا ڈیر ایسمائل خان میں جلسے سے خطاب کہا عوام پر کسی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا حکمرانی کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے